ہے اور بگڑتا ہوا جو ہمارا پریعورن ہے اس کو سنڈکشن پردان کرنے کے لیے یوجنا چلائی جا رہی ہے کہ کس پرکار سے ہم جو ہمارے گاؤں کے آسپاس تعلاب پوکھر ہوا کرتے تھے جس میں وشیس روپ سے برسات کے دنوں میں جو ادکتم وارث ہو جاتی تھی تو اس کا جو اترکت جل تھا وہ ان میں جا کر کے سنڈکشت ہو جاتا تھا ان میں جا کر کے ٹھہر جاتا تھا بڑھتی ہوئی جنسنکھیا کے کارن ان شیماؤں کا اتکرمن ہو رہا ہے اس کے بھومی پر جو ہے عوید روپ سے قبضہ کر کے اس میں کھیتی کی جا رہی ہے یا مکان جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں ہر گاؤں میں ایسا ہوا کرتا تھا جسے گاؤں کی واسا میں جو ہے تعلاب پوکھر یا جھوڑ وغیرہ کہتے رہے ہیں آج وہ بہت کم ہے بیچ و بیچ بھی ہوا کرتے تھے کیونکہ پہلے کچھے مکان ہوا کرتے تھے اور کچھے مکان جو بنتے تھے تو وہاں سای مٹی جو ہے لے جا کر کے جو ہے لوگ اپنے گھروں کو بناتے تھے آج وہ اسٹیتی گاؤں میں دیکھنے کو نہیں ملتی تو سرکار کی یوجنا یہ ہے کہ اس پرکار سے بگڑتے ہوئے پریابرن کو سنکلت کرنے کے لیے جو ہمارے یہاں پوکھر تالاب یا نم بھومی ہے اس کو سندقشت کیا جائے ساتھی ساتھ جو جیو جگت کے ہمارے جیو ہیں وہ آ کر کے ان کو اس میں پانی مل سکے ان کا بھی سندقشن ہو سکے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے اترپردے سرکار بھی اس کارے کے پرتی کٹی بدد ہے وش کے انیک ملک اس وشے میں کارے کر رہے ہیں ابھی جیسا کی بتایا سامبرجیل اور اس پرکار کے بہت سے چھیتر ہیں بھارت کے اندر وہ سندقشت کیے جانے کی یوجنا ہے تاکہ جیو جنتو جو ہے وشیش روپ سے پکشی جگت کے جو ہماری نئی نئی جو ہیں ان کی قسمیں ہیں ان کو سندقشت کیا جا سکے اور پریعورن بھی سندقشت ہو جب جب کیونکہ پریعورن کا مطلب ہے اس جیو جگت میں رہنے والے جتنے بھی جیو ہیں چاہے پکشی روپ میں ہے منشو روپ میں ہے پھلچر ہے نبچر ہے ان کو کس پرکار سے سندقشن ملے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے یہ پلاننگ جو ہے وشیشتر پر ہے اور بھار سرکار بھی کٹی بدد ہے بھار سرکار بھی کہ نیانٹرن میں ہی پردیش سرکار بھی اس ویسے میں گنبیر ہے اور اس لیے پرتیورس یہ دیوست منایا جاتا ہے اس سے سمبندی جو ہے پوشٹر پرتیوگتہ بھی ہے چار اس میں وہ ہیں اور ان چاروں کاری کرم کو سوسیل کمار جی آ جاؤ اسے دیکھ کر کے بتا دو جائے جائن جائے سکتا شکریہ